پشاور شہر کوئی ایسا چوک کوئی ایسی گلی یا کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی مارکٹ نہیں رہی جہاں پہ دہشت گردوں نے دماغیں ناکے اور بم دماغوں نے اس شہر کو میرے خیال میں اتنا نہیں بگاڑا تھا نہ ان کی ڈر سے اتنے تاجر باگے تھے اتنے مارکٹ تباہ ہوئے تھے یا اتنے لوگ شہر چوڑ کر باہر یا دوسرے شہروں میں گئے تھے جتنے گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں نے یہاں سے مائک ریٹ کیا پاکستان تحریک انصاب کی حکومت نے آیات آباد سے لے کر چمکنی تک پشاور کا سلک جس سے کہیں جیٹی روڈ کہا جاتا ہے کہیں خیبر روڈ کہا جاتا ہے کہیں ایروسٹی روڈ کہا جاتا ہے بیارٹی بنانے کے لیے اس کی شکل بگاڑ دیں سڑک کی حالت دیکھ کر نہ پشاور آنے کو دل چاہتا ہے پورا شہر ایسا نظارہ پیش کر رہا ہے جیسے کہ یہ جنگ زدہ شہر ہے جیسے کہ ان کے باسی سے چھوڑ کے چلے گئے